پی این ایس مہران میں ہونے والی دہشک گردی کے واقعے کی تحقیقات تیری سے جاری ہیں تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہشک گردوں نے اندر داخل ہونے کے لیے دو سیڑھیوں کا استعمال کیا دونوں سیڑھیوں کو تفتیش کاروں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے دہشک گردوں نے جس سمارت نے اپنے آپ کو وڑایا وہ بری طرح تباہ ہو چکی ہے تحقیقات کے مطابق دہشک گردوں سے برابط ہونے والا اصلہ غیر ملکی ساخت کا تھا دہشک گردوں نے حملے کے فورن بعدی پی تھری سی اورین تیارے کو نشانہ بنایا ہے جس سے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشک گردوں نے پینچٹ اور سپورٹ سوس پہن رکھے تھے دہشک گردوں نے جس امارت میں قبضہ کر رکھا تھا وہ امارت بھی واضح نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ سا جیسے گردوں نے جو جیکٹس پہن رکھی تھی وہ اور دیگر جیکٹس بھی نظر آ رہی ہیں تفتیش کار ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے چاروں دہشک گردوں کے دو الگ الگ ڈی این اے ٹیس کرائے جائیں گے پہلے ٹیس میں ان کی قومیت کا پتہ چلا جائے گا اور اگر قومیت معلوم ہو گئی تو پھر دوسرا ڈی این اے ٹیس کرائے جائے گا تفتیش کار ذرائع کا کہنا ہے کہ آپرشن کے دوران رقمی ہونے والے نیوی کے افسادہ ہلکاروں کے بینات بھی کلم بند کیے جا رہے ہیں اور ڈی این اے ٹیس کی رپورٹ اور نازہ کی ریکارڈ کے بعد تفتیش میں مدید تیزی آ جائے گی پی این اے مہران میں ہونے والے واقعے کی عالی صدی تحقیقہ شروع کر دی ہے تفتیش کار کو کہنا ہے کہ وہ جل مزیوان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے کمریمن منظور حسین کے ساتھ دیہان آشمی دنیا نیوز کراچی